رینجر باہج سے میکسی میڈیا سے گفتگو کا رہے ہیں جماعت میں ہی الزامات آئیت کر رہی ہے لیکن دھانگری ہو رہی ہے خاصوں کا پیپس پارٹی پر ہی الزامات کی میں کسی پارٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا کے پاس جن جن کے پاس پاسز ہیں آپ کو پوری اجازت ہے پورے ہلکے میں کسی پولنگ سٹیشن کے اندر جائیں اور خود تحقیق کریں خود جائزہ لیں کہ ووٹنگ کیسے چلے گی اگر کسی کو شکایت ہے اس کا ایک قانونی طریقہ کار موجود ہے اس کے تحت پرسیڈ کریں صبح سے کوئی ایک آئی فائر نہیں ہوئی نہ کسی تھانے میں کمپلین ہوئی میڈیا میں ہی کمپلینز آ رہی ہیں مجھے ابھی تک فارملی جو طریقہ کار ہے اس کے تحت کوئی شکایت نہیں اسی طرح ابھی تک جو میری اطلاع ہے کسی پولیس ٹیشن میں کوئی شکایت درج نہیں کرائے گئی بی آر او صاحب یہاں موجود ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا ان کے پاس بھی کوئی تحریری ابھی تک کسی قسم کی شکایت نہیں ہے دو لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں ایک نائن ایم ایم کا پسٹل اس کے پاس تھا اس کو ہم نے گرفتار کیے اور اس شخص کے خلاف جو طریقہ کار ہے اس کے انطابق قانونی کارویگ کی جائے گی ایک ووٹر اندر ووٹ ڈالنے کے بعد سیاہی کا نشان اس کے انگوٹے پہ موجود تھا وہ دوبارہ آکے لائن میں کھڑا ہوا جب اندر جانے لگا تو ہمارے جو وہاں پہ تحینات لوگ تھے اس کو انہوں نے اریسٹ کی ہے اور اس کو بھی جو طریقہ کار ہے جو قانون ہے اس کے انطابق کار ہے ڈیجی صاحب فٹیجز موجود ہیں یہاں پر جو صبح واقعہ ہوا اس کے ذمہ داران کا تائین جو ہے فٹیجز کے ذریعے ہو سکتا ہے کیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوگی دیکھیں صبح جو واقعہ ہوا جو دو چار لوگوں کے درمیان ہاتھ ہپائی ہوئی تھی اس میں سے جو بھی اگریف پارٹی ہے وہ جائے متعلقہ پولیس سٹیشن میں شکایت کریں شکایت کریں گی تو کاروائی ہو جائے گی ڈیجی صاحب یہ فرمائی گا کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے الزام لگا کہ یہاں سے جو بندہ حراست پر لیا گیا پیپلز پارٹی کا بوٹر وہ ابنورمل ہے کیا آپ کو کیا اطلاعات ملی ہیں وہ ابنورمل وہ ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ایسا ہوا کہ وہ ذہنی طور پر سیخ مند آدمی نہیں ہیں اور اس کی ایک یہ آنیس مشٹیک تھی تو ہم اس کو چھوڑ دیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایسٹریشن میں دچ کروئے ہیں آپ کو بتائیں کہ پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس کا سیکیورٹی کے اور سخت رکھا جائے گا اور دو امیدواروں کے حامیوں میں تلق جملوں کا تبادلہ ہوا ہے ایسا کہنا تھا ڈی جی رینجز کا آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ایک معذوش شخص کے بارے میں کہا کہ اس شخص کو جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے ٹپے لگانے کے الزام میں اس کو بھی پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا جائے گا اگر وہ ذہنی توازن کے اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دی جائے گا کیونکہ وہ اس کی اونس مسٹیک ہوگی اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جی رینجز سندھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک دو جگہ پر یہ ایسے واقعات جھگرے کے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور کہیں رپورٹ نہیں ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی رینجز سندھ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی رینجز پارسی گیٹ پالنگ سٹیشن پر پہنچ گئے تھے اور ڈسٹرک ریٹائننگ آفیسر اسغر حصیال بھی ڈی جی رینجز کے ہمراہ ہے جبکہ ڈی جی رینجز نے پارسی گیٹ پالنگ سٹیشن کا جائزہ بھی لیا ہے